اس ویڈیو میں ہم مائکروسافت ورڈ کی جو ونڈو ہوتی ہے اس کا ایک اوورویو لیں گے جب بھی ہم مائکروسافت ورڈ کو اوپن کرتے ہیں تو اس میں ہمیں جتنے بھی اوپشنز نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم جانیں گے تو پہلے تو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ایم ایس ورڈ کو کس طرح سے اوپن کیا جاتا ہے تو یہاں پہ آپ سٹارٹ پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ ٹائپ کر سکتے ہیں ورڈ تو یہاں پہ آ جائے گا ایم ایس ورڈ کا اوپشن یا آپ یہاں پہ اپنے اس ٹول بار میں ایم ایس ورڈ کا شارٹ کٹ بھی رکھ سکتے ہیں یا آپ ڈسٹاپ کے اوپر بھی ایم ایس ورڈ کا کوئی شارٹ کٹ رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم یہاں سے اس کو اوپن کرنا چاہیں تو یہاں سے ہم اس کو اوپن کرتے ہیں ورڈ کو ہم نے یہاں پہ اوپن کیا ہے اب جیسی ہم ورڈ کو اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں different templates ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اب چونکہ ہم نے ایک blank document تیار کرنا ہے تو ہم blank document کے اوپر click کریں گے جیسی ہم blank document پہ click کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بہت سارے options ہیں ان تمام options کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ جو آپ کو window اس وقت نظر آ رہی ہے اس کو MS Word window کہا جاتا ہے یہ MS Word کی window ہے اب ہم باری باری جانیں گے کہ اس کے اندر کون کون سے اہم options موجود ہیں تو یہ سب سے پہلا چیز جو آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ Quick Access Toolbar Word کی جو window ہوتی ہے اس میں Quick Access Toolbar کیا ہوتا ہے اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے Word کی ایک window ہے یہاں پہ جو آپ کو یہ والا area نظر آ رہا ہے اس کو Quick Access Toolbar کہا جاتا ہے اس کے ذریعے ہم کسی بھی option تک quickly access کر سکتے ہیں جیسے آپ اگر آپ یہاں پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جتنے بھی ہمارے پاس quickly options available ہیں وہ یہاں پہ آ جائیں گے ہم ایک یہاں سے new file create کر سکتے ہیں file open کر سکتے ہیں اپنی file کو email کر سکتے ہیں اور تمام options آپ کے سامنے موجود ہیں اسی طرح ہم اپنے document کو quickly save کرنا چاہے تو ہم یہاں پہ save پہ click کریں گے تو ہماری جو file ہے وہ ہم یہاں پہ desktop پہ let's suppose اگر ہم save کرتے ہیں تو ہم اس کا نام رکھ دیتے ہیں let's suppose ABC کے نام سے یہ ہم نے save کر دی تو اس کو quick access toolbar کہا جاتا ہے آگے چلتے ہیں next ہے title bar title bar کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو جو یہ title نظر آ رہا ہے اوپر abc.docx یہ جو ہے اس کا title ہے ہمارے document کا اس کو title bar کہا جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں ribbon ribbon کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس different options نظر آ رہے ہیں جیسے یہاں پہ file لکھا ہوا ہے home لکھا ہوا ہے insert لکھا ہوا ہے design لکھا ہوا ہے ہم کسی کے اوپر بھی click کریں گے تو اس سے related further options مزید options آ جائیں گے تو اس کو ribbon کہا جاتا ہے home جو ہے اس کے نیچے جو آپ کو یہ area نظر آ رہا ہے یہ دراصل home کا ribbon ہے اسی طرح insert پہ میں click کرتا ہوں تو یہ insert کا ribbon ہے اسی طرح view پہ اگر ہم click کرتے ہیں تو یہ view کا ribbon ہے اب اگر آپ چاہیں تو اس ribbon کو hide بھی کر سکتے ہیں جیسے اگر میں یہاں پہ click کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے collapse the ribbon تو جیسی ہم اس کے اوپر click کریں گے تو یہ ribbon غائب ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ specific کسی option پہ click کرتے ہیں insert تو اس کا ribbon پھر سے display ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر غائب ہو جائے گا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ribbon permanently display ہو تو یہاں پہ ایک option آتا ہے یہاں سے ہم اس کو pin کر دیں گے جس سے یہ ribbon آپ کو ہر وقت display ہوگا آگے چلتے ہیں ہم یہاں پہ جو next ہے vertical scroll bar vertical scroll bar کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو آپ کو یہ scroll bar نظر آ رہا ہے اس کو vertical scroll bar کہتے ہیں اس سے ہم اپنے document کو نیچے لے جانا چاہے نیچے بھی لے جا سکتے ہیں اور اوپر بھی لے جانا چاہے تو اوپر بھی لے جا سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ہے minimize and restore یعنی ہم اپنے word window کو minimize کر سکتے ہیں اب یہ minimize ہو چکی ہے واپس restore کرنے کے لئے آپ واپس پہ click کریں گے تو یہ restore ہو جائے گی اسی طرح آپ اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں اپنی window کو اور اس کو بڑھا کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ close کرنا چاہے تو ہماری window close ہو جائے گی blank document یہ جو آپ کے سامنے اس فقط screen پہ جو یہ نظر آ رہا ہے یہ دراصل ہمارا blank document ہے اس کے اوپر ہم جو بھی paragraph لکھتے جائیں گے یہ جو کچھ بھی ہم یہاں پہ بنائیں گے وہ دراصل ہمارا blank document ہوگا اور وہ ہم ساتھ ساتھ save کرتے جائیں گے اور status bar یہاں پہ دیکھیں یہ status آ رہا ہے اس کا کہ اب تک ہم نے صرف ایک page بنایا ہے اگر ہم مزید کام کریں گے تو یہاں پہ page one of two آ جائے گا یعنی ہم نے دو pages یہاں پہ بنا لیے اور ساتھ ساتھ words بھی count ہوتے جائیں گے کہ ہم نے یہاں پہ کتنے words لکھ لیں اب یہاں پہ کیونکہ میں نے ایک word لکھا ہے تو یہ دیکھیں two words ہو گئے تو دو words یہاں پہ ہو جائیں گے اسی طرح آپ نے جو کچھ بھی یہاں پہ کیا ہے اس کو آپ اگر let's suppose یہاں پہ میں ایک word لکھ دیتا ہوں پاکستان اس کو اگر آپ یہاں سے zoom in کرنا چاہیں تو آپ zoom in کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ اس کو کم کرنا چاہیں تو آپ اس کو زوم اس کے size یہاں سے ہم zoom کم کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آج ہم نے ایک overview لیا ہے word window overview کا یعنی MS word کی جو window ہوتی ہے اس کے اندر جتنے بھی چیزیں ہمیں display نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہئے